السلام علیکم میرے عزیز دوستو و بزرگو ساتھیو ماں و بہنو ماں محمد عبدالحق خمر تحریک مسلم شبان کا وائس پریسنٹ اور بی آرس کا فاؤنڈر ویمبر آج جو گزشتہ جو اسمبلی چل رہی تھی اسمبلی میں مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ہمیشہ کی طرح اضبار بھی اکبر الدین عوشی صاحب اور کیسیار صاحب اور کٹیار ساحب جو بھی اکبر الدین صاحب بولتے کہ کٹیار صاحب بھی فور ہی اس کو پوزیٹیو میں جواب دیتے اور کیسیار صاحب بھی پوزیٹیو میں جواب دیتے یہ تو ایک زمانے سے چلتے آ رہا ہے ہمیشہ لیکن پریکٹیکلی آج تک ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے کہ پریکٹیکلی اس کے اُور کوئے حمل ہوا ہے پہلی چیز سب سے پہلی چیز عوام کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ کیسی آل صاحب جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں اور کیٹی آل صاحب جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں آج تیک ڈبل بیڈروم کے مکانات جو اگر دیکھا جائے گزیشتائن کے نو ساڑھے نو سال کے ٹینیور میں آج تیک مسلمانوں کو مکانات کا پرسنٹ اگر دیکھا جائے تو ایک پرسنٹ بھی مسلمانوں کے تعلق سے کبھی ان کے پاس آپ کے دینے کا تصور بھی نہیں ہے اور دوسری چیز آج تلنگانہ میں تلنگانہ گورنمنٹ میں سوائے ایک ایم ایل سی کے اور ایک ایم ایل لے کے اور کچھ بھی باقی نہیں رہا ایک محمد علی صاحب کی ایک ایم ایل سی باقی ہے اور فرید الدین صاحب کی چلے گئی فاروق حسین کی چلے گئی گمہ سلیم کی چلے گئی اب تو کوئی ہائی نہیں اب ایک رہا ہرے پھرے کے ایک عامر شکیل اور دوسرا گیا محمد علی یہ دو رہے گئے اور آج تکے تو یہ لوگ جس طریقے سے کیسی ارسا واحدے کرے تھے واحدوں کے حساب سے تو کمی کمی کوئی بھی چیزوں کو آپ عملی جامع نہیں پنایا اور اسمبلی میں کل میں اکبر الدین صاحب بولتے ہوئے سنا کہ آپ ابھی تک کے وہ لوگوں کے خبرستان کے لیے نہیں کر رہا وہ خوف کی جانتے کے لیے نہیں کر رہا اس کے لیے ایسا نہیں کر رہا تو اسے پہلے بھی اکبر الدین صاحب کی تقرید سنا تھا سی بی آئی سی بی سی آئی ڈی کا ایک آپ کے حل دستو بنائی ہے اور وہ خافی جانتے ہیں ان کو لینڈ گراؤں ان کو آپ کے حل دستو ایر وئی کریے اور میں ان کو سلاکھوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں یہ جو تماشے کے ڈرامے ہے یہ کب تک اور یہ وقف کے جانتے ہیں نقصان کرنے والے کونے دنیا جانتی ہے اور اس کے اوپرے سے سلاکھوں کے پیچھے کس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ خبصے بڑی چیز اور پھر یہ جس کے سامنے آپ بول رہے ہیں اور تمام بولی بھالی عوام یہ سمجھ دیا ہے کہ آپ کی جو بات ہے صحیح ہے اور کیسی ایر صاحب جو بات بول رہے ہیں وہ صحیح ہے اگر کیسی ایر صاحب اگر اتنے پرفیکٹ ہوتے تو جس طریقے سے وہ حسین شاہ ولی کی جاگیر کا جو تھا معاملہ تھا سولہ سو چوپن اکر بتیس گنڑے زمین وہ زمین کو آپ بچاتے ہیں اور مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں آپ کا زین شروع سے آپ کا جو رہنا چاہیے کیسی ایر صاحب کا شروع سے زین صاف نہیں ہے ہمیشہ زین ان کا مقدر رہا ہے خصوص مسلمانوں کے تعلق سے آپ دیکھئے آپ کے سنتوش بابو جو آپ کا بھی وہ ایک فوجی تھا جو فوجی کے ساتھ آپ نے کہا اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس کی بیوی کو ایک سرکاری ملازمت دیا پانچ کروڑ پہ اس کے نام سے سانکشن کیا ایک زمین کا پلارٹ دیا اور اس کو پورے چیزوں سے نوازا اس کے ساتھ اور آپ کے کہلے تھے ریدار شاہی محیش بھول کے ایک نام تھا ریدار محیش بھول کے ایک شخص تھا جو وہ بھی ایک فوجی تھا اس کو پچاس لاکھ روپے آپ نے دیا اور شاکر حسین بھی ایک فوجی ہے جو ایک زمانے سے آج تک اس کی بیوی اور اس کے خاندان کے لوگ پورے کورنمنٹ کے پیچھے چکرہ کارتے کرتے چپنا گھسے جا رہے لیکن آج تک آپ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا ایک روپےہ بھی آج تک انہیں ملا اس کو تو مطلب آپ اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ کتنا آپ کے ساتھ جو دو آدمیوں کے ساتھ انصاف کیا ہوا اور یہ شاکر حسین کے ساتھ کیا انصاف ہوا تو مطلب بولنے کا یہ کہ صرف جماع خرج کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کہ شہر صاحب ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن عملی جامعہ نہیں پہناتے ہیں ہنہا عملی جامعہ پہنونا چاہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو اتداء میں جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جیتے نہیں یہ سب سے پہلی غلطی تھی ان کی نیت کا اظہار ہوا جبھی مسلمان نہیں جیت سکتے مسلمان کیوں نہیں جیت سکتے اگر آپ مثال کے طرح پر کیسی آس آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا پرسنٹیج کتنا ہے آپ جب چاہے تو جس جگہ پر بھی کھڑانا چاہتے ہیں کھڑا کر کے جیتا سکتے ہیں لیکن آپ تمام کی ہندوستان میں تقریباً سیاسی جماعتوں کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے صاف ذہن نہیں ہیں اور کوئی چاہتا نہیں کہ مسلمان کو سیاست میں لائے اور دوسری چیز تو یہ ہے کہ باہر کے لوگوں تو درک کی بات ہے خود ہمارے جو سیاسی جماعت کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی تو نہیں چاہتے کہ مسلمان دوسرا اسمبلی میں آئے بارنیمنٹ میں جائے وہ بھی ایک آواز اٹھائے نہیں چاہتے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمی رہنا ہمارا ہی ڈامنیشن ہے نہ جو بھی ہے گینے جنے تو اس طریقے سے اگر مسال کے طرف پر اراد تو آئندہ آنے والے دنوں میں کیسا ہوگا تو میری درقات سے کہ جس طریقے سے آپ نے خبرستانوں کے لئے اسمبلی میں بڑا اعلان کیا کہ ایک سو پچیس اکر زمین کو میں خبرستانوں کے لئے دوں گا اطراف میں آپ چلیے چالکے کہاں کی بھی پسند کریے دس پندرہ اکر جیدھر دس پندرہ اکر ریزر دس پندرہ اکر ازا جیدھے جیدھر بھی بولے میں آپ کو تمام علاٹ کرا رہیتا ہوں یہ بولے میں اور اسمبلی میں بتانے میں بہت اچھا لگتا ہے پریکٹیکلی کریے پریکٹیکلی کریے بتائیے آج تک اماموں اور موزنوں کے تنخواہوں کے لئے مسلسل پریشانی ہوتے رہتی لیکن لوگوں کی اماموں اور موزن کے تنخواہوں بھی برابر نہیں دی جاتے اور جو بھی آپ کے ٹائم ریز سکول سے وہ تو پورے سکیم کے برابر ہیں اس کے اندر نہ تو کھانا برابر نہ سالن برابر نہ بچوں کے تعلیم برابر نہ ان کا سسٹم برابر لیکن آپ کیجی سے پی جے تک گولیتے ہیں آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کی سانس ٹوڑ گئی اس کے بعد آپ نے اپنے نئے تاریخے سے اس کو سٹارٹ کیا اور نہ کچھ کیا اور خالی جمع کرنچ کے لئے آپ بہت کچھ بولتے ہیں لیکن عملی جامعہ کچھ نہیں پانا تھا تو میری درقات یہ ہے کہ کیسیار صاحب کے سامنے ہمارے اکبر الدین صاحب بڑی تعریف سے بول رہے تھے کہ دوسرے جگہ منیپور میں دیکھئے آپ ہندوستان میں کیسے کیسے فسادات ہو رہے ہیں کیسا کیسا کیا کیا ہو رہا ہے اور ہمارا تلنگانہ محفوظ ہے دیکھئے تلنگانہ جو ہے ایک حکومت ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امن کو برخواہ رکھے لائن آرڈر کو یعنی کہ برخواہ رکھے عوام کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر چیز کرنا اگر اگر یہ لائن آرڈر اگر یہ فیل ہو گیا اور اگر یہاں پر بھی اگر اسی طریقے سے منیپور کیسا ہو گیا تو گورنمنٹ فیل ہے بولکے بولیں تو گورنمنٹ کا ذمہ داریوں میں شمار ہوتا ہے اگر وہ کام نہیں کر رہی ہے تو گورنمنٹ فیل ہے اگر کام کر رہی ہے تو ٹھیک ہے لیکن کام کرتے ہوئے جس کے ساتھ ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ نا انصاف ہی کرنا یہ بھی تو انصاف نہیں ہوتا گورنمنٹ کا گورنمنٹ سب کے ساتھ گورنمنٹ جب ہے تو سب کے ساتھ برابر ہیانے کے ان لوگوں کے ساتھ اس پرز پرسنٹیج پپلیشن ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اگر انصاف نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے دل میں جانے کی نیت صاف نہیں ہے یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئندہ الیکشن میں ٹھائرنا جاتے ہیں اور الیکشن میں ایک مثال کے طرف پر آپ کو اوٹ چاہیے تو سب سے پہلی چیز آپ سب سے پہلی چیز ہمارے سارے چودہ پرسنٹ جو الیکشن میں ہمارے مسلمان ہیں ان کے ساتھ آپ انصاف کریے جو ہماری کیٹی آر کیسی آر صاحب کیٹی آر صاحب جو ٹی آر ایس کا جو کیاڈر ہے جو روز اول سے تھا اس کو آپ نے کھنل کے بلکل نیست اور نابط کر دیا جو لوگ ہیں وہ تڑپ تڑپ کے رہے گئے لیکن ان کے ساتھ جو انصاف نکل سکتی یہ پارٹی اور دوسروں کے ساتھ کیا انصاف کرے گی میں بھی اس میں کہا ایک شخص ہوں ابتدا میں جو آپ بارٹی کے ساتھ ابتدا میں آپ کے شانے سے شانہ رہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ساتھ آہا اور سب سے پہلا الیکشن جب آپ کا وہاں پر شروع ہوا تھا آپ کے سیدھی پیٹ میں پہلے الیکشن سے میں آپ کے ساتھ تھا اور ہر وہ جگہ پر آپ کے ساتھ کیمپنی کرتے ہو رہا لیکن آج تک کہ نہ تو ہمارے ساتھیوں کو کچھ ملا نہ پرانے لوگوں کو کچھ ملا بلکہ وہ لوگوں کو آپ نے کھنل کے بلکل ہستی سے مٹا دیا اور صرف اور صرف جو یہ ایرے گھرے نیتو گھرے جو آکے آپ کے ساتھ موش آڈو پناہ کرتے ہیں وہ لوگوں کو آپ نے دیا اور ان سے آپ معاہدہ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جو پرانے لوگ تھے آج بھی پرانے لوگ حالت ہے یعنی کہ غشی میں ہیں اللہ محفظ رکھے اور آپ جب الیکشن میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے پرانے لوگوں کا بھی سوچئے خیر ہم میرا نہیں سوچئے میرے آستے و نیگے موڑوں میں جو پرانے لوگ ہیں ان کا خیال رکھئے جو آج تک ستر گھچے نہیں ہیں آج تک فقیر گزہ گھومتے پھرتے رہے ہیں آپ لوگ کے آگے بھی شہد ایسی کئی لوگ ہیں جس کے تعلق سے میں نام بولنا نہیں چاہتا جو لوگوں کا بھی احساس رکھتے وہ لوگوں کا بھی کام کریے تاکہ لوگوں کو یہ ویسوس ہو کہ واقعی یہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو جو آپ کے آپ کے پاس جو اس کو آپ مائنائیٹیز کے طرف سے آپ نے ہوم منسٹر بنایا ہوم منسٹر کس لیے بنایا آپ کی یہ کمیونٹی کے طرف سے ریفرزنیٹیو کی حصے سے بنایا آپ کے پاس مائنائیٹیز کا منسٹر نہیں بنایا آپ نے آپ کی یہ سوچ ہے اگر مسلمانوں کے درست مائنائیٹی منسٹر بناتے تو مائنائیٹی کا منسٹر مسلمانوں کے مسائل کو سوچ سکتا سمجھ سکتا اس کے لیے حل کر سکتا اب یہ آپ کے پاس کی جو سوچ ہے جو آپ کی سوچ میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی طریقے سے انصاف نہ ہو اس لیے آپ اپنے حساب سے خالی نامینل لوگوں کو دے کے دکھانے کے لیے اب چند لوگوں کو رکھ دیا تاکہ وہ لوگ کام کر رہے ملکے دکھانے کے لیے اور اس شیط کے کچھ بھی نہیں لہذا میری یہ چند کلمات تھے جو عوام کے سامنے میں میں لانا ضروری سمجھتا تھا کہ یہ جتنا ڈراما اسمبلی میں ہوتا ہے یہ صرف ڈراما ہے اس کے پر عمل کچھ نہیں ہوتا ہے اور یہ سے پہلے بھی آل اینک آرڈر کے تعلق سے بھی بولا گیا تھا بات بولی جاتی ہے یہ بولی جاتی ہے خالی بولی جاتی ہے عمل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آج بھی ہوئی ہو رہا ہے کل بھی ہوئی ہوں گا سو ملک